اسلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیب مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں یہ فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک رائزنگ ویچ پیٹرن فرینڈ ہے کہ یہ بہت زبردست پیٹرن ہے آپ کو ایک لانگ یہاں سے آپ کو بریک اوٹ ملتا ہے تو فرینڈ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویچ کو ہم کس طریقے سے اچھے طرح ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک لانگ ٹریٹ کرنے کو ملے گی تو چلیں فرینڈ دیکھتے ہیں فرینڈ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ یہ ویچ اس طریقے کا ہوتا ہے جہاں سے بھی یہ یہاں سے بریک اوٹ ہوگا تو یہاں سے آپ کو ایک اچھا یہاں سے آپ کو پروفٹ ملے گا ہم تھوڑا سا اس کو مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ فرینڈ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ جیسے ہی اوپر سے ہی یا نیچے سے دونوں سیڈوں سے آ سکتی ہے مارکٹ جیسے نیچے سے آئے یہاں سے مارکٹ ایک ہی ڈریکشن میں یعنی آپ ڈریکشن میں مارکٹ یہاں سے مومٹ لے گی مومٹ لینے کے بعد جیسے مارکٹ یہاں سے اس آپ کے نیچے والی جو سپورٹ بنی ہوئی ہے سپورٹ سے نیچے نکلے گی نیچے والی جو ٹرینڈ لینہ نکلے گی تو لانگ یہاں سے آپ کو ایک پروفٹ مل سکتا ہے تو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس پیٹر کو پچاننے کے لیے اپنی ایک اوپر ٹرینڈ لینے لگا لی نہیں ہے اور ایک نیچے ٹرینڈ لینے لگا لی نہیں ہے اور جیسے اسے ٹرینڈ لینے کو بریک کرے گی تو وہاں سے آپ نے ایک کچھی ٹریل دے سکتے ہو لانگ ٹرینڈ بنا سکتے ہیں اس طرح ہم فرنڈ آگے بھی ہمارے پاس اگزمپل ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں فرنڈ کہ جیسے مارکٹ اوپر سے نیچے کو موو کرتی ہوئی آتی ہے پہلے نیچے گئی ہے پھر اوپر کو نیچے موو کرتی ہوئی آتی ہے پھر زگزاگ کرتی ہوئی اس ڈریکشن میں کافی دیر رہتی ہے اس کے بعد جیسے مارکٹ اس ڈریکشن کو توڑتی ہے اور آپ کی یہ ٹرینڈ لینڈ ہے اس کو کراس کرتی ہے آپ کو ایک لمبے یہاں سے آپ کو پروفرڈ ملتا ہے تو فرنڈ اسی طرح دوسری شیپ بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ مارکٹ یہاں سے نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں اوپر سے نیچے بھی جا سکتی ہے لیکن یہ ٹرینڈ جو ہے بلکل سیلنگ کا ایک بہترین پیٹرن بنتا ہے اور یہاں سے آپ ایک اچھی سیل لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو فرنڈ چلیں ہم اپ ایم ٹی فور پر دیکھتے ہیں اور وہاں پہ انیلسز کرتے ہیں کہ کہاں پہ یہ ہمیں ملے تو ہم کس طرح کی ٹرینڈ کر کے ایک لمبہ پروفرڈ لے جی فرنڈ تو ہم ایم ٹی فور پہ اوپر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فرنڈ کے ہمارے پاس جو چارٹ اویلیبل ہے وہ ہے پونڈ ورسس اسٹریلین ڈالر اور ایچ فور کا ٹائم فریم ہے یہ بہت زبردست ٹائم فریم ہے فرنڈ اس ٹائم فریم میں اگر یہ آپ کو پیٹرن ملے تو آپ کو ایک اچھا اور لانگ ٹرم پروفٹ دے سکتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فرنڈ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پیٹرن بنتا ہوا تو ہم یہاں پہ اسی طرح کی ایک دو ٹرینڈ لینڈ لگاتی ہیں ایک نیچے سے ایک اوپر سے تو اوپر والی جو ہے ہماری سپورٹ کا کام کرے گی اے سوری ریجسروں کا کام کرے گی اور نیچے والی سپورٹ کا کام کرے گی تو فرنڈ جیسے مارکیٹ اس کے اس دو ٹرینڈ لینڈ کے اندر رہتے ہوئے زگ زگ کرتی ہے اور اسی ڈریکشن میں رہتی ہے اور آپ کو یعنی کہ دوسروں کے لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ شاید مارکیٹ یہاں سے موو کرتی ہوئی اور بہت تیزی کے ساتھ اوپر نکلے گی کیونکہ ڈریکشن اس کے اوپر کے ہوتی ہے لیکن چانک آپ کی جو ہے وہ نیچے والی جو ٹرینڈ لینڈ اس کو کراس کرتی ہے اور بریک آٹ ہوتا ہے کہ لمبا اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں فرنڈ کتنا لمبا یہاں سے آپ کو ایک بریک آٹ ملتا ہے کیونکہ یہ ٹائم بھی اچ فور کا ہے اور جتنا میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا ٹائم فریم ہوگا اتنی آپ کو یہاں سے پرافرڈ مل سکتی ہے تو فرنڈ یہاں سے ہم اگر اندازہ کریں کہ مارکٹ کتنی گیر رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ سو پلس پپ ہیں جو یہاں اس پیٹرن نے دیئے جیسے یہ پیٹرن یہاں سے پیٹرن نے یہاں سے بریک آٹ کیا تو آپ کو ایک لمبی یہاں سے ٹریٹ کرنے کو ملتا ہے جی فرنڈ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیکسٹ اگزمپل ہے جو چارٹ ہے نیوزیلینڈ ویسٹی اور ٹائم فریم ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کیا ہے ایم تھرٹی منٹ کا تو فرنڈ یہاں پہ ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ ایک نیچے یہاں پہ ڈراؤ کرتے ہیں کہ ٹرینڈ لینڈ کرتے ہیں اور ایک اوپر کرتے ہیں تو فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرینڈ لینڈ سے ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مارکٹ ابھی اوپر اور جائے گی اور بائنگ میں چلے جائے گی یہ ٹرینڈ لینڈ کو توڑتی ہوئی لیکن کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ویج ہے رائزنگ ویج ہے آپ کو رائزنگ یعنی آپ کو ایس امسوس ہوتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے بائنگ ہوگی لیکن مارکٹ یہاں سے بائنگ نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے سیل ہو جاتی ہے اور جیسے اس کا یہاں سے یہاں بریک آٹ ہوتا ہے تو آپ فرم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں سے اگر آپ نے ٹرینڈ کی ہوگی تو یہاں سے آپ یہاں زگ زگ کرتی ہوئی مارکٹ یہاں سے جیسے کراس ہوئی تو یہاں سے آپ کو ایک اچھی ٹرینڈ ملتی ہے اور یہ لانگ ٹرم آپ کو پروفٹ ملتا ہے تو فرنڈ یہاں پہ بھی دیکھیں حالان چھوٹا ٹائم فریم ہے لیکن یہاں سے بھی آپ کو ایک اچھے لمبے یعنی تقریباً اچھے بلے یعنی پیپ یہاں سے مر رہے ہیں لانگ پیپ یہاں سے مر رہے ہیں اور یہاں سے آپ ایک اچھی کمارے ایٹی پلاس پیپ ہیں یہاں سے تو فرنڈ چھوٹا ٹیم فریم ہو تو تب بھی یہ پیٹرن کام کرتا ہے بڑا ٹیم فریم ہو تب بھی آپ کام کرتا ہے لیکن جتنا اچھا بڑا ٹیم فریم ہوگا ہوتاں ہی آپ کو میکسیمم یہاں سے پروفل ملے گا تو فرنڈ یہ آپ کا جو پیٹرن ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رائزنگ ویج اس کی پریکٹس کریں مختلف آپ کے جو پیرز ہیں اس کی ہسٹری میں جا کر اس کو دیکھیں اگر آپ ایڈنٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ تو جب آپ ایڈنٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو تب آپ کو یہ کچھی ٹریڈ مل سکتی ہے اور کسی بھی ٹائم فریم میں مل سکتی ہے اور کسی بھی پیر میں مل سکتی ہے آپ کر سکتے ہیں جی فرنڈ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں بڑا سمپل ہے بڑے سمپل انداز میں ہم نے آپ کو بتایا آئی ہو کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے جو نئے فرنڈ ہے ان کے لئے ڈسکلیمر ہے وہ پہلے لننگ کریں پریکٹس کریں اس کے بعد ریل میں آئے تاکہ لاؤس سے بچا جا سکے فرنڈ یہاں پہ ہمارا وڑسہ موجود ہے اس پہ آپ کو سوال ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہمارا فیس بوک کا پیج ہے اس کو لائک کریں جو نئے دوست ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیک اور کو پریس کریں تاکہ ان کو ہر نئی آنوالی ویڈیو ٹائم پہ ملیں اور آپ کے اچھے مشہنوں سے ہم مزید اچھا کرنے میں کامیاب ہو سکے اور فرنڈ آپ نے اپنے فرنڈ کو جو یہاں پہ منی کو لوس کر رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں یا اس فیلڈ کو ڈاب کرنا چاہ رہے ہیں یا کامیاب نہیں ہو رہے تو قائلی آپ ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی میکسیمم فیدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ فرنڈ نیکس ملاقات ہوگی ایک نئی ٹاپک سب تک تب تک اپنا بہت کیا رکھیے گا اللہ حافظ تینکیو ویلی مچ